بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلوہ میں محمد عثمان پشاور مارج سکول پیٹا یہ آپ کی اسلامیات کی بک ہے برائی جماعت نہم و دہم خیبر پہتنخوا ٹکس بورٹ پشاور پیٹا آج ہم دسویں جماعت کی اسلامیات شروع کر رہے ہیں سبق شروع کرنے سے قبل بیٹا ہم نساب کی طرف جاتے ہیں میعاد اول جو کورس کنٹنٹ ہے نساب سو سے پہلے سورة الاحذاب یعنی قرآن کا حصہ الدرس الاول الدرس ثانی مکمل تین تین سبق ہے ہر ایک درس میں حصہ احادیث مبارکہ حدیث نمبر ایک دو تین چار پانچ پڑھیں گے اور اسباق میں سے دو سبق ہے ایک زکاة کی فرضیت فضیلت و مسارف اور سبق ممبر دو صبر و شکر اور ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی تو بیٹا یہ ہے آپ کا نساب برائی جماعت دہم مترم کا آپ نے پاس نوٹ کرے سب سے پہلے بیٹا جو کتاب ہے وہ تین حصوں پر مشتمل ہے حصہ قرآن حصہ احادیث مبارکہ اور اسباق تو حصہ قرآن میں سے صورت الاحزاب الدرس الاول علف آج ہم شروع کر رہے ہیں اس میں کل آٹھ آیات ہے آیت نمبر ایک تا آٹھ تو بیٹا سورت شروع کرنے سے قبل سورت الاحزاب کے مطالق چند اہم معلومات سورت الاحزاب کا نام جو ہے سورت الاحزاب ہے احزاب بیٹا حضب کی جمعہ ہے حضب گروہ کو کہتے ہیں اور اس کو سورت الاحزاب اس لئے کہتے ہیں کہ دوسرے رکوع میں جنگ خندق یعنی جنگ احزاب کا ذکر ہے اس میں چونکہ مدینہ منورہ میں پانچوی ہجری میں آب صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر اہود میں کفار کو شکست مل گئی تو یہ سارے کفار مکمل طور پر اکٹے ہو گئے اور ہر ایک قبیلے کے لوگ مکہ معظمہ سے اور وغیرہ وغیرہ گرد و نواح سے تمام کے تمام کفار جمع ہو کر انہوں نے یک بارگی سے مسلمانوں پر حب نہ کرنا چاہا تو اسی لئے وہ سارے گروہ جمع ہوئے تھے مدینہ کو محاصرہ میں لے رکھاتا تو اسی لئے اس جنگ کو جنگ احزاب کہتے ہیں تو اسی لئے سورت کا نام بھی سورت الاحزاب رکھا گیا اور یہ مدنی سورت ہے سورت نمبر تینتیس ہے قرآن میں مسحفی انداز سے اور بلحاز نزول یہ نائنٹی نمبر پر ہے سورت میں کل نو رکو ہے اور تریتر آیات کریمہ ہیں کل کلمات اس میں دو روایت ہے ایک بارہ سو اسی کلمات یا بارہ سو بیس پارہ نمبر اکیس پلس بائیس اکیس وطلوما اوحیہ بائیس ومیقنت یہ دونوں پاروں میں یہ سورت موجود ہے اور نزول اس کی پانچ ہجری میں ہوئی تھی اب ہم سبق شروع کر رہے ہیں بیٹا آپ کے ہاتھ میں پنسل ہو اور بالکل باؤزو بیٹھ کر یہ درس آپ سنیں گے یہ قرآن ہے قرآن کو جتنا آپ عدب دیں گے کم ہے اور عدب احترام کے ساتھ پنسل اپنے ہاتھ میں اٹھائے جو میننگ میں کر رہا ہوں وہ اپنے پاس نوٹ کرے کیونکہ الفاظ معنی کا بہت زیادہ اگزیم میں امسیکیوز میں تقریباً سیونٹی ایٹی پرسنٹ جو ہے یہ الفاظ معنی آئیں گے اور اگر آپ کو یاد ہو تو آسانی کے ساتھ وہ امسیکیوز آپ سالف کر سکتے ہیں سبق کے آخر میں بھی الفاظ معنی ہے وہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے لیکن ہر ایک لفظ کے میننگ میں کر رہا ہوں پوشش کریں کہ وہ آپ کو یاد ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا نبی اتق اللہ ولا تتے الكافرین والمنافقین یا ایہا نبی اے نبی صلی اللہ علیٰ lendی یا اے پیغمبر صلی اللہ علیٰ علی اتق اللہ آپ اللہ سے گردے رہیں ولا تتے الكافرین ولا تتے اور کہان ما نے الكافرین کافروں کا والمنافقین اور منافقوں کا ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے علیماً جاننے والا حکیماً حکمت والا بیٹا سورة الاحذاب کی اس پہلی آیت کی شان نزول میں چند روایت منقول ہے ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوئے تو مدینہ کے آس پاس یہود کے قبائل بن قریضہ بن نزیر بن قینقا وغیرہ آباد تھے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ کس طرح یہ لوگ مسلمان ہو جائے اتفاقاً ان یہودیوں میں سے چند آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے لگے اور منافقانہ طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگے دلوں میں ایمان نہیں تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غنیمت سمجھا کہ کچھ لوگ مسلمان ہو جائے تو دوسروں کو دعوت دینا آسان ہو جائے گا اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ خاص مدارات کا معاملہ فرماتے ہوئے یعنی ان کو بہت عزت کی اور اکرام کے ساتھ بٹایا اور ان کے چوٹے بڑے آنے والوں کا اکرام کرتے تھے اور کوئی بات کوئی بری بات بھی ان سے صادر ہوتی تو دینی مسلحت سمجھ کر اس سے چشم پوشی فرماتے تھے اس واقعہ پر یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ کیا اس پر اللہ تعالی نے صورت الاحذاب کی اتدائی آیات نازل فرمائی دو تین شہن نازل کے واقعات اور بھی ہے لیکن یہ بیٹا آسان ہے تو اسی لئے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت میں فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے ڈرتے رہی اور کفار کا کہاں نہ مانے کفار جو آپ کو جو پیشکش کرتے ہیں مال کی صورت میں جس طرح دوسری شہن نازل ہے کہ حجرت کے بعد کفار کے چند لوگ جس میں ولید بن مغیرہ اور شیبہ ابن ربیہ مدینہ طیبہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیشکش کی کہ ہم سب قریش مکہ کے آدھے مال آپ کو دے دیں گے لیکن صرف آپ اپنے دعویٰ کو چھوڑ دیں وہ کیا دعویٰ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک ہی اللہ تعالی کی عبارت کی طرف بلاتے تھے تو اسی لئے اللہ تعالی نے اس پہلی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں سے منع فرمائے کہ کفار کی کفار کا کہاں نہ مانیں اور جو اللہ تعالی آپ کو حکم فرماتے ہیں اسی پر آپ عمل کریں ان اللہ کانا علیم الحکیمہ بے شک اللہ تعالی جاننے والا اور حکمت والا ہے ان کفار کے دلوں میں جو راز ہے جو باتے ہیں جو مخالفت ہے آپ کی وہ صرف صرف اللہ تعالی ہی جانتے ہیں وَالتَّبِعہ نیکس آیت کی طرف جاتے ہیں وَالتَّبِعہ اور تابیداری کر اور پیروی کریں مَا يُوحَا جو وحی کیا جاتا ہے علیہ کا آپ کی طرف مِن ربِكَ آپ کے رب کی طرف سے ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے بِمَا اس سے جو تعملونہ تم کرتے ہو تم عمل کرتے ہو خبیراً خبردار اے پیغمبر آپ تابیداری کریں آپ اطاعت کریں مَا يُوحَا اس چیز کے جو آپ کی طرف وحی کی جاتے ہیں یعنی اے پیغمبر آپ کو فارقہ کہاں نہ مانیں اور جو قرآن جو آیات آپ پر نازل ہوتے ہیں اپنے عرب کی طرف جو حکم آتے ہیں آپ اس کی تابیداری کریں کیونکہ اس لیے بے شک اللہ تعالی بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرًا آپ جو عمل کرتے ہیں اس عمل سے اللہ تعالی باخبر ہے اور اللہ تعالی کی اطاعت کرے اللہ تعالی کی پیروی کرے اس لیے کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اللہ تعالی پر بروسہ رکھنا وَتَوَكَّلْ اور بروسہ رکھے اعتماد رکھے اللہ تعالی پر وَكَفَا بِاللَّهِ اور کافی ہے بِاللَّهِ اللہ تعالی وَكِيلًا کارساز اور آپ کیلئے صرف اللہ تعالی کافی ہے یہ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے منع فرمایا ایک کفار کے بڑے بڑے کفار آپ کو بڑے بڑے پیشکش کرتے ہیں مال کے اور مختلف قسم کے احدوں کے لیکن آپ ان کا کہاں نہ مانیں بلکہ اللہ تعالی طرف سے جو وحی آتی ہے آپ کو ان کی آپ پیر بھی کریں اور جب کفار آپ کو کوئی عذیت پہنچاتے ہیں یا کوئی ڈر ہو کفار کی طرف سے تو اسی وقت آپ صرف متوکل اللہ تعالی پر آپ بروسہ رکھیں کیونکہ اللہ تعالی ہر چیز میں آپ کے کارساز ہے اور اللہ تعالی آپ کے لئے کافی ہے ماجعال اللہ لرجل من قلبائن ماجعال اللہ نہیں بنائے اللہ تعالی نے لرجل کسی آدمی کے لئے من قلبائن دو دل فی جوفی ہی اس کے سینے میں وما جعال اور نہیں بنائے اللہ تعالی نے نہیں بنائے اللہ تعالی نے ازواجکم تمہاری بیویا اللائی وہ تظاہرنا جن کو تم ماں کے بیٹے ہو جن کو تم ظہار کرتے ہو من ہن ان میں سے امہاتکم تمہاری ماں تمہاری ماں وما جعال اور نہیں بنائے اللہ تعالی نے ادعیاء تمہاری مو بولے بیٹے ابنائکم تمہارے بیٹے ذالکم یہ تم قولکم تمہارا کہنا ہے یہ جو تم باتیں کرتے ہیں تمہارا کہنا ہے بے افواہکم اپنے مو کی یعنی یہ تو تمہاری مو کی باتیں ہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تمہاری مو کی باتیں ہیں واللہ اور اللہ تعالی یقول الحق یقول فرماتا ہے الحق سچی بات وہوا اور وہ یهد السبیل ہدایت دیتا ہے السبیل سیدھے راستے کا ما جعال اللہ لرجول من قلبین اس آیت میں اللہ تعالی کفار کی تین رسموں اور باطل خیالات کی تردید فرماتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عرب لوگ ایسے شخص کو جو زیادہ ذہین ہو یہ کہا کرتے تھے کہ اس کے سینے میں دو دل ہیں یعنی جو شخص زیادہ ذہین اور زیادہ اقل مند اور حافظے والے تھے تو وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کے سینے میں دو دل ہیں اور آبز السلام کے بارے میں بھی وہ لوگ فرماتے تھے کہ کیونکہ آبز السلام کے بارے میں کفار جو اللہ تعالی وہی فرماتے تھے تو آبز السلام کفار کو فرماتے تھے کہ آپ لوگوں نے یہیے کام کیا ہے تو اسی پر وہ کفار لوگ پھر جاتے تھے اور روکیتے تھے کہ آبز السلام کے دو دل ہیں ایک وہ جو ہمارے پاس ہے جو ہمارے پاس بیٹھ کر باتے کرتے ہیں اور دوسرا جو ہم اپنے مجالس میں مشورے وغیرہ کرتے ہیں تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ کر چپکے سے ہماری باتیں سنتے ہیں تو اس کے سینے میں دو دل ہیں یا ایک شخص تھا جو بہت زیادہ مشہور تھا عرب میں ذہین تھا تو اس کے بارے میں وہ لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ اس کے سینے میں دو دل ہیں تو اللہ تعالی نے اس سے نفی کیا ماجا اللہ علیہ رجل من قلبہن کہ اللہ تعالی نے کسی آدمی کے پہلو میں اس کسی آدمی کے اس سینے میں دو دل نہیں بنائے وما جالا ازواجو ازواجکم دوسرے یہ کہ ان میں عربوں میں یہ رواج دی کہ وہ لوگ اپنی بیوی کے مطالق یہ بات یعنی اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی پیٹ یا اس کی کسی عزو کے ساتھ تشبیح دے کر وہ یہ سمجھ دیتے کہ میرے کہنے سے یہ میری ماں بن گئی یعنی کوئی اپنے بیوی سے یہ کہتے تھے کہ آپ کا آپ کا ہاتھ یا آپ کی پیٹ جو ہے میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے تو وہ یہ سمجھ دیتے کہ بس یہ میری بیوی جو ہے مجھ پر حرام ہو گئی اس میرے کہنے سے یہ میری ماں بن گئی تو اس کو اسلام میں ظہار کہتے ہیں اور ظہار سے کوئی جو ہے اس پر اس کی بیوی وہ اس کی حرمت واقع نہیں ہوتے تو اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا جَعْلَ اور نہیں بنائے اللہ تعالیٰ نے ازواجکم تمہاری بیویوں کو اللہی وہ بیویا تظاہرون جن کو تم ظہار کرتے ہیں مِنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْ اس ظہار سے وہ تمہاری ماں نہیں بڑتی اور تیسرے نمبر پر وَمَا جَعْلَ اَدْعِيَاكُمْ تیسرا جو رسم تھا قفار کا وہ یہ تھا کہ وہ کسی مو بولے بیٹے کو یعنی کسی کو کہتے مو سے کہتے تھے کہ یہ میرا اگر ایک مردبہ کہہ دی کہ یہ میرا بیٹا ہے تو وہ اپنے مو بولے بیٹے کو بلکل حقیقی بیٹوں کا درجہ دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا کہ وَمَا جَعْلَ اَدْعِيَاكُمْ اللہ تعالیٰ نے نے نہیں بنایا تمہارے مو بولے بیٹے کو ابناوکم تمہارے حقیقی بیٹے اور یہ ساری جو باتیں یہ تین جو رسم انہوں نے بنایا تھے اللہ تعالیٰ فرماتے زَالِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ یہ تمام کے تمام یہ آپ کی مو کی باتیں ہیں وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقْ اللہ تعالیٰ بِالْقُ بات فرماتے ہیں وَهُوْ يَهْدِ السَّبِيلِ اور اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھاتا ہے وقت کم ہے وقت کی کمی کی وجہ سے جو شہر و نزول اور جو دو تین آیتوں کا ہم نے ترجمہ کیا بیٹا یہ آپ یاد کریں اس میں جو مشکل الفاظ ہے وہ بھی آپ یاد کریں اور نیکسٹ ویڈیو کو آپ انتظار کریں جزاک اللہ خیر